بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم CS502 Analyses of Algorithm یا Fundamentals of Algorithm کا لیکچر نمبر 8 کور کریں گے جس کے اندر ہم Analyses of Merge Sort دیکھیں گے پریویس لیکچر 7 کے اندر میں نے آپ کو Divide and Conquer رول سکھایا تھا جس کو میں نے آپ کو Merge Sort کے ذریعے سال کرنا سکھایا تھا اس کا Dry Run کروایا تھا مرge Sort دوستو ایک ایسی ٹکنیک ہے جو کیا کرتی ہے آپ کی array کو پہلے دو پورشن میں Divide کرتی ہے مطلب ایک لیفٹ پورشن میں اور ایک رائٹ پورشن میں اگر دوستو آپ کے جو نمبر آف elements ہیں اگر وہ even کے اندر ہیں تو پھر تو half آف divide ہوگا مطلب لیٹسے جیسے اگر آپ کے نمبر آف elements جو ہیں وہ 4 ہیں تو 2 2 جو ہے left سائٹ پہ چلے جائیں گے سائٹ پہ ہوں گے 2 رائٹ سائٹ پہ ہوں گے تو یہاں آپ دیکھیں دوستو یہ اس نے formula کیسے بنایا تو یہ main formula merge sort کی time complexity تو آپ نے اس formula اچھے سے یاد کر دینا ہے paper گندر یہ آپ کو formula پوچھے جا سکتا ہے تو یہاں پہ t of n سبھلے یہ t of n ہے یہ میں آپ کو بچوں ایک سمجھوں گا آپ نے اچھے سے یہ سارے concept clear کرنی ہے تو یہاں میں دوستو یہ t of n لکھا ہے یہ represent total time کو آپ merge sort total time کو اس کے بعد یہ one ہے اگر آپ number of element 1 ہو گا صرف 1 time لگ گا یعنی صرف آپ step perform کر نمبر element 1 ہے تو اگر ایک element ہوتا ہے کہ آپ ایک element کو sort کرو گے نہیں آپ اس کو element کو sort نہیں کرو گے اس کے اوپر merge sort apply نہیں کرو گے یہ ہی وہ اگر سے زیادہ 2 3 4 1 سے زیادہ elements ہیں اگر فارمولا فولفیل ہوگا کون سا فارمولا t of n equal to t of n total time equal to t of n divided by 2 n divided by 2 کے لئے آپ left side کا portion ہے مطلب یہ time ہے آپ left part کا مطلب جتنے elements سا اس کو دو پر divide کرو مطلب آپ half part یہ سال ہوگا مطلب یہ left left جو ہم نے دو پورشن میں رائٹ پورشن میں تو آپ کے left پورشن پر کتنا time لگے گا اس کو represent t of n divided by 2 اس کے بعد plus اس کے دوسرا is into n divided by 2 represent کر رہا ہے تو آپ کو بات ہے left went time left time find time time this t into and would present is right portion time go i t plus why i plus n i have a mermerge time ٹائم کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ہو گیا آپ کا لیفٹ پوشن کے ڈیویجن اس کے بعد یہ رائٹ پوشن کے ڈیویجن اور اس کے بعد دوسروں آپ نے جب ڈیویجن کر لیتے ہو سارا کمپلیٹ آرے کو اس کے بعد آپ اس کو جوڑتا بھی تو ہونا یاد ہے ہم اس کو مرچ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی آرے کو پورا کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں لیفٹ آرائٹ لیفٹ آرائٹ لیفٹ آرائٹ نے اس میں ہر ٹائیم کر میں جانے ہر obsolete چھے کرا سوٹ آرائٹ کر پہ چانے کا سے چل México ہے اور لو ہر ٹائم کی مالکانی جوڑز نہیں ہے ہر ٹائم کو نڈگ گریہ صرف کیوں کہ کے español چھے نڈگ گیٹال میں مرچ کرتے ہوئے کتنا ٹائم لے گا جتنے ایلیمنٹس ہیں اتنا ہی ٹائم لے گا ہم یہاں پہ n لے گا کیونکہ ہمارے total elements کو n represent کر رہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ پہ n لکھ دیا merge time تو امید اب آپ کو یہ فارملا کی سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے جی سمجھ آگی بات کی اب دوستو جو نیکس چلتے ہیں آپ دسار نے different steps کے ساتھ different values دے گا ہمیں سمجھایا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی array میں ایک ہی صرف element ہوتا اس کو کتنا ٹائم لے گا n آپ نے اوپر یہاں پہ دیکھا تھا t of n لکھا ہوا تھا فارملا میں یہ دیکھو t of n t of n mean number of elements t of n مطلب جتنے elements ہیں اس کو کتنا ٹائم لے گا اب یہاں پہ سار one by one کچھ values دے گیا وہ سمجھا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سار کہہ رہا ہے t of one کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کی array میں صرف ایک ہی element ہوتا اس کو کتنا ٹائم لے گا equal to one مطلب اس کو صرف one step perform کرنا پڑے گا one time ہی لگے گا اس کو constant اس کے بعد t of two اگر دوستو آپ کے number of elements کتنے ہوں 2 ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر یہ equal to t of one کیا t of one دوستو آپ کا left والا left والے elements ہیں آپ کو بتانے جب اگر آپ کے بعد 2 elements ہوں left پہ کتنے elements آئیں گے 1 element left پہ plus t of one یہ right والا element تو one اور one کتنا ہوگا two elements پڑے ہوگے اس کے بعد plus یہ two کونس ہے یہ two میں نے آپ کو بتایا تھا یہ two basically آپ کے merge کرتے ہوئے time لے گا اس کو repression کر رہا تو یہ one time اگر آپ کے 2 elements total ہوں تو one time لے گا آپ کو left side پہ one time لے گا right side پہ دونوں کو combine کریں گے اس کے بعد یہ plus two جو ہے کونس ہے آپ کے merge merge کا time ہے ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کو بتا جتنے elements ہوں گے اتنا ہی time merge کے اوپر لگتا ہے یہاں پہ وہ ہی مطلب value لکھیں گے جو ہمیں number of elements given ہوں گے ٹھیک ہے اب دوسرے اگر ہم اس کو solve کریں تو کسی آئے گا اس کا answer دیکھیں tf1 کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ایک ہی element ہے left portion میں تو ایک element پہ کتنا نام لے گا صرف 1 یہ اوپر ہم نے نکالا بھی اس کا answer tf1 کا answer کیا تھا 1 تو یہاں پہ tf1 کی جگہ پہ لکھی دیا 1 اس کے بعد اس tf1 کی جگہ پہ آجے گا اس کے بعد یہ 2 آجے گا تو کیا ہے جواب آئے گا 1 plus 1 plus 2 equal to 4 مطلب اگر آپ کے پاس 2 elements ہوں تو total time کیتنا لے گا 4 time لے گا next اگر دوسرے آپ کے پاس 3 elements ہوں تو کیا ہوگا 3 elements کو کسی ہم divide کریں گے 2 elements left side پہ چلے جائیں گے 1 element right side پہ چلا جائے گا tf2 represent آپ کے left element تو کہتا ہے left side پہ کتنے elements ہوں گے 2 elements ہوں گے اور right side پہ کتنے elements ہوں گے 1 element ہوگا اس کے بعد 3 3 plus 3 آپ کے merge time کو کہ مطلب آپ کا total time کتنا لے گا آپ کی array کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کی array کے چونکہ total elements 3 ہیں تو اس کو merge کرتے ہوئے 3 times ہی لے گا تو یہ 3 آپ کی merge time ہے تو یہ آپ کو بریفری بچوں کی طرح اوپر بھی بتا چکا ہوں بار بار تو اچھا اب دیکھیں next دوسروں یہاں پہ ہم اس کو کریں گے اب یہاں پہ tf2 کی جگہ پہ کیا آئے گا tf2 cancer تو یہاں پہ 4 اس کے بعد tf1 کی جگہ پہ آئے گا 1 تو یہ آگیا اس کے بعد 4 plus 1 plus 3 جواب گیا 8 یعنی اگر آپ کے پاس 3 elements ہوں تو اس کے پاس total time کی طرح 8 steps 8 constant time لے گا 3 elements کو solve کرتے ہوئے اس کے بعد element آپ کے پاس 4 ہوں تو کیسے ہم اس کو divide کریں گے 4 elements 2 elements left side 2 elements left side plus 2 elements 2 elements right side اس کے بعد 4 اس کے بعد 4 5 5 elements 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 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 6 5 7 8 17 تو مطلب آپ کے ٹوٹل جو ٹائم لے گا جناب اگر آپ پاس 3 یا 5 مطلب اگر آپ کے 5 ایلیمنٹس ہو تو آپ کو ٹھٹھا آف 17 مطلب 17 ٹائم جو ہے ٹائم لگے گا 17 کونسے ٹائم لگے گا آپ کو سال کرتے ہوئے تو باقی بھی اس سارے اس سارے ہی سارے نے کیوں میں تو اب باقی انس کو امیدہ کو سمجھا گئی ہوگی اب دوستر سارے نے last week conclusion یہ دی ہے کہ اگر جناب فائنلی ہم اس کا رننگ ٹائم نکالے نا مطلب یہ جو سٹیپس تھی نا کیس طرح ہم جو ہے وہ اپنے الگوریتم کو مرچ سارے کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر کس طرح سے اس کو جو ہے مرچ کرتے ہیں تو یہ اس کا سارے رننگ ٹائم نکال کے دے رہے ہیں تو اب فائنل آپ کے مرچ سارے کا جو رننگ ٹائم ہے وہ کتنا جناب ٹی آف این یعنی ٹوٹل ٹائم ایکول ٹو این لاغ این پلاس این تو یہ آپ کا فائنل فارمولا تھا آپ کے رننگ ٹائم کا اب آپ کو بتایا نا فائنل فارمولا میں سے فائنل فارمولا میں جو ہم نے سب سے ہائیسٹ پاوروالی ویلیو ہوتی ہے اس کو نکالنا تھا باہر تو یہاں پہ n سے بڑا n لاغ n جو ہے بڑی ویلیو ہے کس سے n سے سو دوستو یہ چونکہ بڑی ویلیو ہے n لاغ n سے اس کو ہم نے باہر نکال لیا جب ہم نے اس کو باہر نکال لیا باقی یہ جو اس کو ہم نگلیکٹ کر دیں گے آپ کو اس نے بتایا تھا کہ جو بھی سمالسٹ پاوروالی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جو فائنل آپ کا انسل آئے گا وہ کیا آئے گا ٹیٹھا انٹو n لاغ n یہ آپ کا فائنل ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے کہ بتاؤ مرس آٹ کا فائنل ٹائم کمپلیکسٹی کتنی آتی ہے تو آپ نے کہنا ٹیٹھا آف این لاغ n تو یہ اس کی فائنل کمپلیکسٹی ہے ٹائم کمپلیکسٹی ہے مرس آٹ کی تو یہاں تک دوستوں آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹ کمپلیٹ ہو تھا جس میں آپ کو بچوں کی طرح ٹائم کمپلیکسٹی سکھائی ہے میں نے آپ کو مرس آٹ کا الگودم سکھایا ہے اس کے ٹائم کمپلیکسٹی سکھائی ہے اس کے سٹیپ سکھائیا ہے ٹھینکیو سو مرٹیل دن گائز جے کیر اللہ حافظ